رحمن جنہیم عزیز بھائیو انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا اجمائی عقیدہ ہے جو اس عقیدے کا منکر ہے من انکرہ حیات فی القبری پہول موتزلہ وہ موتزلی ہے وہ اہل سنت نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے وہ موتزلی ہے سنی تب ہوگا جس وقت اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر ان کے عقید پر اترے گا ان کے عقید کو مانے گا تسلیم کرے گا جس وقت تسلیم ہی نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہے تو آج میں آپ کو آسان انداز سے ایک ضابطہ بتانے لگا ہوں اگر آپ اس ضابطے کو ذہن میں رکھیں گے اور اس ضابطے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی پریشانی بھی نہیں ہوگی اس مسئلہ پر اور مسئلہ بلکل آسانی سے سمجھا جائے گا ضابطہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام اور عام انسانوں کی حیات میں جس طرح فرق ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور عام انسانوں کی موت میں بھی فرق ہے عام انسانوں کی موت پر انبیاء علیہ السلام کی موت کو کیاس نہیں کیا جاتا عام انسانوں کی حیات پر انبیاء علیہ السلام کی حیات کو کیاس کرنا یہ بے وقوفی ہے آج جتنے بھی یہ مماتی ہیں یہ اور لوگوں کی موت پر انبیاء علیہ السلام کی موت کو کیاس کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جس وقت مردہ قبر میں جاتا ہے وہاں پر اس کے جسم کی ہڈیہ ہڈیہ ہو جاتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے تو نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے جس طرح اور مردے اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے نبی بھی زندہ نہیں ہے تو عزیز بھائیو جس طرح نبی اور امتی کی حیات میں فرق ہے اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے یہی ضابط ہے نبی سوتا ہے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا امتی سوتا ہے امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نبی سوتا ہے نبی کو برے خواب و خیالات نہیں آتے امتی سوتا ہے اسے خواب و خیالات احتلام ہو جاتا ہے نبی کو اس قسم کے خواب و خیالات نہیں آتے نبی خواب میں خواب دیکھے تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے امتی خواب دیکھے تو امتی کا خواب وہی نہیں ہوتا تو یہ اصول ہے انبیاء کی حیات اور عام انسانوں کے حیات میں کافی فرق ہے تو عزیز بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں سوتا ہوں میرے آنکھیں سو جاتی میرا دل بیدار رہتا ہے عام امتی اس کی نیند کو دیکھیں آنکھیں بھی سو گئے دل بھی سو گیا آپ انبیاء کو امتیوں پر عام انسانوں پر کیاس کرتے ہو بے وقفی کی بات ہے انبیاء کو اور انسانوں کے اوپر کیاس نہیں کیا جاتا اس سے بڑی بے وقفی وہ کون سے ہوگی کہ انبیاء علیہ وسلم کی زندگی کو انبیاء علیہ وسلم کی ذات کو عام انسانوں کی ذات کے ساتھ کیاس کیا جا رہا ہے تو عزیز بھائیو نبی کے جسم سے پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے نبی کے جسم سے پسینہ جس وقت آتا ہے تو خوشبو آتی ہے بدبو نہیں آتی عام امتی کے جسم سے بدبو آتی ہے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ کیا ہے وہ دنیا کی تمام اتر خوشبو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی عام امتیوں کے جسم پر مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں بسینوں سے بدبو بھی آ رہیتی ہیں نبی جس وقت پیدا ہوا ہے نبی کا ختمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختمہ پہلے سے تھا عام امتی عام انسان کا جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختمہ کیا جاتا ہے نبی کا خمیر جنت سے لائے جاتا ہے جنت کی مٹی سے انبیاء اسلام کے اجساد بنائیں گے جنت کے اندر موت نہیں حیات ہے جنت کی مٹی زندہ ہے تو نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے نبی اپنی قبروں میں مردہ نہیں ہے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے کیونکہ نبی کی جو اجساد ہے یہ جنت کی مٹی والے ہیں اور جنت کی مٹی زندہ ہوتی ہے تو لہٰذا نبی بھی زندہ ہے عزیز بھائیوں انبیاء علیہ مسلم پر وقوع موت ہوا ہے اس کے قائل ہیں جتنی آیات پیش کرتے ہیں وہ وقوع موت کے بارے میں جو ہے وقوع موت کے جس وقت ہم قائل ہیں کہ انبیاء علیہ مسلم کی موت جو ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی وہ بصورت انتقال حیات ایک حیات سے لے کر ایک حیات سے خارج ہو کر دوسری حیات میں منتقل ہونا انبیاء علیہ مسلم کی جس وقت ان کے اوپر موت واقع ہوئی ہے تو ایک حیات ختم ہو گئی تو دوسری حیات انہیں حاصل ہو رہی ہے جو آلہ حیات ہے جو حیاتِ آلہ ہے تو عزیز بھائیوں نبی جس جگہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے تو اسی جگہ پر نبی کو غسل بھی دیا جاتا ہے اسی جگہ پر دفنائے جاتا ہے نبی کو دفنان نبی کو غسل دیتے وقت کپڑے نہیں اتارے جاتے نبی کو غسل دیتے وقت کپڑے نہیں اتارے جاتے عام امتی کو غسل دیتے وقت کپڑے اتار جاتے ہیں نبی فوت ہو جائے تو نبی پر جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی اجزوازواج کے ساتھ دوسرے عام لوگ نکاح نہیں کر سکتے عام لوگ نکاح نہیں کر سکتے نبی جو مال چھوڑ جائے اس کی آگے وراثت نہیں چلتی ان کی آگے وراثت نہیں چلتی تو یہ عام لوگوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو قیاس کرنے بے وقوفی کے بات ہیں عام لوگ مر جائے انہیں غسل دیا جاتے ہیں انہیں کپڑے اتار جاتے ہیں انہیں دفنانے کے لئے اور کپڑستان میں دفنائے جاتا ہے انبیاء علیہ السلام جس جگہ پر فوت ہوئے ہیں اسی جگہ پر انہیں دفنائے جاتے ہیں یہ اصول ہے تو انبیاء علیہ السلام اور عام انسان میں کافی فرق ہے عام انسان کی موت اور ہوتی ہے اس کو میت بھی کہہ سکتے ہیں نبی کو میت نہیں کہہ سکتے نبی پر وقوع موت جو ہے ہوئی ہے موت واقع ہوئی ہے کل نفس نظائق موت کا اطلاق ہو چکا ہے لیکن یہ موت عام امتی کی موت کی طرح نہیں ہے جس طرح عام امتی کی حیات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فرق ہے اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے امتی کی موت کو نبی پر قیاس کرنا بے وقوفی ہے جس طرح امتی کی حیات کو نبی کی حیات پر قیاس کرنا بے وقوفی ہے اس طرح نبی کی موت کو امتی کی موت پر قیاس کرنا بے وقوفی ہے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے نبی کی حیات عالی ہے نبی کے اجساد مٹی نہیں کھاتی اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ أَنْتَاقُ لَعَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عزیز بھائیو اور اس کے علاوہ وہ آیات بڑھنا جو قیامت کے متعلق ہے آیات اگر آپ کے پاس ہے ایک آیت ایک حدیث لے آؤ جس کا معنی یہ ہو کہ نبی اپنی قبر میں مردہ ہے ایک آیت لے آؤ ایک حدیث لے آؤ انشاءاللہ آپ نہیں لاسکیں گے اور نبی اپنی قبروں میں کیا ہے زندہ ہے وہ آیات پیش کرتے ہیں جو قیامت کے متعلق ہے وہ قیامت کی حیات کے متعلق ہے قیامت کی حیات کے تو ہم قیل ہیں وقوع موت کے بھی قیل ہیں یہ بات سمجھ لیجئے نبی کی موت کو امتی کی موت پر قیاس کرنا بے وقوفی ہے نبی کی موت جو ہوتی ہے وہ امتی کی موت کی طرح نہیں ہوتی میں نے ابھی بتایا ہے کہ نبی فوت ہو جائے تو اس کے کپڑے نہیں اتارے جاتے اس کو اسی جگہ پر دفنایا جاتا ہے نبی کو جنازہ دیتے وقت امام کی ضرورت نہیں ہوتی امام کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے میرے دوستو اور امتی جس وقت جو ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے امام کی ضرورت ہوتی ہے امام آگے کھڑتا ہے پیچھے مقتدی کھڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت جنازہ ادا کیا گیا تو آگے کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ جنازہ پڑھا ہے